محمد بار محمد محمد بار 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 محمد تو بی بی کی ذات صرف ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے بلکہ بی بی کی ذات تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے تمام مرد اور خواتین تمام بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے ازانی کرامی خیات اللہ خامنہ ہی اپنی تحلیلی میں بی بی کی ذات کے سلسلے میں ہیں اس میں نیان فرمادے ہیں کہ انسانوں میں سوائے رسول اکرم اور مولا کائنات کے کوئی نمی ہیں انسانوں میں جو بی بی کے مرتبے اور رتبے کے برادر ہیں کہتے ہیں کہ بی بی جو میں وہ نہ رتبے کے حساب سے نہ ذمہ داری کے حساب سے نہ وہ نبی ہے بی بی نہ وہ امام ہے لیکن رتبے کے حساب سے وہ حد پیغمبر پر ہیں یعنی بی بی کو کہتے ہیں کہ بے حد ایڈمبرز اور یہ کوئی ذاکر کا جملہ نہیں ہے ایک ملجر تقلیل ولی و مقی کہہ رہا ہے جنہیں جو محبت محصر وہ شخص بی بی کی ذات کے سلسلے میں یہ کہتا ہے ازانی کرامی توجہ کیجئے کہ بی بی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بھی بی بی کی ذات سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہوتے ہیں جو علماء ہیں اور عفاء ہیں بزردان ہیں انہیں کامیابی اس کو ملی ہے جو بی بی کی ذات کی غلامی کو قبول کر دی جائے ایک بار اللہ مآمینی اور بزردان میں تین ہیں جنہوں نے غلایت عمیر الممنین کے لیے اپنا پورا وقت گزارا ان کے دفاع کے لیے کوئی زندگی گزار دی اللہ مآمینی ایک بار لے دے ہوئے تھی کچھ شاگرد ملنے آئے اللہ مآمینی اس سے بہت بہت درد میں تھے ان کی زوجہ نے کہا ان شاگردوں سے کہ آپ جنبی چلے جانا کیونکہ بہت درد میں ہے بہت خراب ہے اللہ مآمینی کی اللہ مآمینی لیتے ہوئے تھے یہ شاگرد آئے اور شاگردوں نے آئے کہ کہا کہ ہم آپ سے حضرت فاطمہ زہرہ کی سلسلے میں حدیث کی سلسلے میں سوال ہیں اللہ مآمینی درد کے عالم میں لیتے ہوئے تھے اچانک اٹھ کے ہوئے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ لیتے رہیں کی طبیعتری نہیں ہے آپ لیتے لیتے بتا دیں اور درد میں آئے اللہ مآمینی کیا کہتے کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ زہرہ کا نام آئے اور کنی لیتا رہے جو اللہ مآمینی صلی اللہ محمد 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 الل جو بھی بنا ہے وہ اس سے ایک وجہ سے بنا ہے اس کی ذات کے اندر حضرت فاطمہ زہرہ کی عظمت اور خاندان میں فاطمہ زہرہ کی علامی بجاز ہے اور ہمیں بھی اگر کچھ بننا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بی بی کی ذات مقدسہ سے وابستہ پر جائیں جو وابستہ ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے اور جو وابستہ نکل ہوا وہ کامیاب نہیں گئے عزانی گرامی آپ نے ادھر توجہ کریں آپ ادھر ادھر کرنا دیکھیں جس کو جو کرنا وہ کرنا ہے کہ آپ مجلس سننا ہے آپ مجلس سنیں ٹھیک ہے نا آپ ادھر دہان دیں سروات پر محمد والے محمد پر اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد محمد عزانی گرامی آپ نے ادھر توجہ کریں کہ آپ اس بات پر بول کریں ایک بار پانچ میں امام نا احمد باطر علیہ السلام ایک بار وہ گھر میں مریض تھے اور زرزر سے آواز دے رہے تھے کہہ رہتی یا فاطمہ زہدہ یا فاطمہ زہدہ یا فاطمہ زہدہ ایک صحابی نے جو گزر گیا پر اس نے سنا کہ امام اس طریقے سے آواز دے رہے تھا تو ہم اہلے بیت بھی کیا کرتے ہیں تو ہم اہلے بیت خدا کی بارگاہ اس وسیلے کو دیتے ہیں اس وسیلے کا نام فاطمہ زہدہ سنجھیں کہ ہم جس کے مہتاج ہیں وہ امام اور امام خدا کی بارگاہ جس کے مہتاج ہیں وہ فاطمہ زہدہ کم باتیں یعنی امام اور امام معصور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے خدا کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیکھتا ہوں گیاروے امام سے ایک حدیث ہے کہ گیاروے امام کہتے ہیں ہم زمین پر تمام خلق انسانوں کے لئے اور تمام خلقت کے لئے غم حجت ہیں کیونکہ وہ حجت ہیں ہم زمین پر امام ہیں وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ وَجْجَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا کہتے ہیں کہ زمین پر تمام خلقت کے لئے غم حجت ہیں لیکن ہمارے لئے جو ذات حجت ہے وہ کون سے ذات ہے وہ فاطمہ زہدہ یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں امام معصور حجت یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر غم حجت ہیں اور اہلِ بیت کے لئے جو ذات حجت ہے وہ فاطمہ زہدہ عظمت حضرت پاطمہ تو زہرہ کی لیکن ان حدیثوں سے اور ان چیزوں سے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے ازانی ارامی جب بھی مشکلیں آئیں زندگی میں تکلیفیں آئیں غم آئیں دعاوں کو مستجاب کرنا ہو جس درد پر آنکھوں میں آنسو دائم کے خدا کو وسیلہ دینا ہے وہ ذات پاطمہ فاطمہ بیان کرتے ہیں کہ جو فاطمہ تو صلوحان دیجئے اور اس کے بعد تو باسم دعا مکن نہیں ہے کہ آج آج اگر اس کی حلال عورت ہو جانا ہے اگر مومن کے خیل کے لئے ہو تو ممکن نہیں ہے کہ فاطمہ زہدہ صلوحان دیجئے موسیقی 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 اندر قرآن اثر کرتا ہوں اذنی رمی ہم یہ اہل بیت کتنی عظیم شخصیت کتنے قزانیں ہمارے پاس موجود لیکن ہمارے زندگیوں میں وہ قزانوں کا اثر جتنا کتنا ہم بی بی کی ذات سے بابستان کتنے ہمارے رشتے ایسے ہیں جو رشتے اہل بیت سے تعلیم کی مطابق ہوں کیا ہمارے انا ماں بیتوں کے بیچ میں وہی محبت ہے جو فاطمہ زندگی جو حبت کرتے ہیں کیا ہمارے انا تربیت ویسی ہیں جو فاطمہ زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے شوہر اور بیوی میں وہی محبت اور اعترام ہے جو حلی علیہ السلام اور فاطمہ میں کیا ہمارے انا پچھے اپنے والدین کا وہی اعترام کرتے ہیں جو فاطمہ زندگی والدین کا اعترام کرتے ہیں کیا ہمارے انا پچھوں میں محبت جوانوں میں وہی پاکیس کی کی طرف توجہ ہے پاکدامنی کی طرف توجہ ہے جو پاکیس کی اور پاکدامنی بیوی میں سے چاہتے ہیں یہ بات اور ہے کہ ہم محبت کا تعاوہ کریں اور دوسری بات اور ہے کہ عمل کی منزل میں ہم بیوی اس لاحے کو جائیں کہ بیوی ہمیں قبول کریں عزہ نگرامی ایک شخص تھا اس نے بیوی کے پاس اپنی زوجہ کو بیدا اور اس زوجہ کو بیدنے کے پاس بیوی سے کہا کہ جاکہ بیوی سے پوچھو کہ کیا میں تُن کشیہ ہوں کہ نہیں بیوی سے پوچھنا چاہتے ہیں بیوی کیا میں آپ کا شیہ ہوں یا نہیں وہ آئی خاتون اور وہ آنے کے بعد ایمان سے پوچھنے لگی حضر زہرہ سے پوچھنے لگی کہ ہم آپ کے شیہ ہیں یا نہیں تو بیوی نے آگیس پڑھی اور بیوی نے کہا دیکھو اگر تم اور تمہارا عمل ہمارے حکوم کے مطابق ہے تو تم ہمارے شیہ ہوں اور اگر تمہارا عمل ہمارے حکوم کے مطابق نہیں ہے تو تم ہمارے شیہ ہوں اگر ہم چاہتے ہیں بیوی کی رضایت اگر ہم چاہتے ہیں جس سے فاطمہ نازی ہوئی اس سے خدا راضی ہو گیا فاطمہ کی رضایت دعوے سے بھی دعوے سے بھی دعوے دعوے حقی نہیں عمل کی منظر میں ہم اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا اب توجہ یہ کیجئے کہ شہید خاسم سلیمانی دیسی شخصیت شہید خاسم سلیمانی جس امریکہ اسرائیل اور اسرائیل اور دنیا برکہ تابود اور ظالم کرتے ہیں وہ شہید خاسم سلیمانی اسرائیل وہ شہید خاسم سلیمانی دیکھتے ہیں میں نے تمہارے بچوں کو جنگ میں دیکھا جو ان کا آخری وقت آگیا تھا اور وہ ایڈیاں رگڑ رہے تھے موت کے نزدی تھے تو اس وقت وہ آپ کو نہیں بلا رہے تھے وہ فاطمہ زہرہ ہو گیا شہید خاسم سلیمان نے کہتے ہیں کہ جنگوں میں میں نے فاطمہ زہرہ ہوگی آپ نے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جنگوں میں جب سے سخت حالات آتے ہیں ایسا نکتا تھا کوئی راستہ نہیں بچھنے کا تب ہم فاطمہ زہرہ شہید خاصم سلیمانی، شہید بجا جی ان بڑے بڑے لوگ ان دنیا میں کہتے سب جب بھی مشکی ہوتی ہوگی جب بھی زندگی جندر وابستہ کی جانتی ہوگی ہمیشہ حضرت زہرہ کی ایک در برد اگر شہید خاصم سلیمانی بہت حکم ہوئے تھے حکم کی علم ان کے ساتھ ایک صافیت ایک مہتب کرتے تھکن کی علم ان کے ساتھ ساکھتے ہیں کہ آپ نے جدر فاطمہ زہرہ کے مسائب پر کشنا ہے میرے جس میں تھکن کو خط ہوگی میں چاہتا ہوں تھکن فاطمہ زہرہ کو یاد کروں اور بہت رون کی یاد کروں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اینڈیویٹ سے بابستہ جوڑ دیا سوال یہ ہے ہم اہلے بہت سے اس طریقے سے مابستہ ہوئے نہیں ہم کٹ کر دیتے تو آواز آرہی ہے تاکہ دوسرے عزیز ہمارے سواپر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ہم حضرت الزہرہ سے بابستہ ہیں یا نہیں یہ اپورٹ ہے یہ ہوتا جنگ پہ ایک شہید جئے تو وہ شہید ہوئے ان کے دوست لاشے کو ڈھونے کے لاشہ نہیں ملا ان کا 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 لاشہ یہ آئے اور انہوں نے آ کے رات کو حضرت الزہرہ کے مسائح پر توسر کیا روئے اب یہ دن جب وہ دوست کو ڈھومنے کے لئے اس کا لاشا ملے گیا جب اس کا لاشا ملا تو دیکھا کہ اس کی ملٹی اس طریقے سے بند گیا جب ملٹی کو کھولا تو اس میں ایک پارچائی کپڑا تھا جس پہ لکھا ہوا ایا پاتمہ یعنی یہ جوان نے اپنے جان دے دیا کیلکہ حضرت فاطمہ زہرہ کے نام کو اپنے آنکھوں سے دور ہونے گئی یعنی یہ جوان ہماری زمانے میں ہے یہ انشٹاگرام فیز بوک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لیکن اسی زمانے کے اندر یہ جوانوں نے اپنے آنکھوں سے اس طریقے سے بابستہ کر دیا ہے کہ زندگی اور موت کا جو دارو مدارب کی مہا ہے وہ حضرت زہرہ کی محبت ہے جوان یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کی دنہ کی محبت اثر تھا حضرت فاطمہ زہرہ نور حدیث ہے کہ جب فاطمہ زہرہ کا نور دکھایا گیا ہے کہ دنیا پہلے دنیا تو فریشتوں نے سجدہ دیئے گویا ہے ایسا کہ فریشتوں کو لگا کہ خدا کا نور اور پھر خدا نے کہا حدیث میں کہ خدا نے کہا کہ یہ نور ہے میں نوری میرے نور میں سے یہ لیکن لیکن نور کا کام کیا ہوتا ہے نور کا کام ہوتا ہے تاریخی اور اندھیرے کو ختم کرنا جیسے کہ لائنٹ جلے گی جیسے کہ لائنٹ جلے گی ویسے ہی اندھیرہ ہوتا ہے ممکن نہیں کہ لائنٹ بھی جلی ہو اور اندھیرہ بھی ہو ممکن نہیں اگر حضرت زہرہ کی محبت کا نور ہے تو کیا ہمارے دلوں سے کناہوں کی محبت کی تاریخی حقیل نہیں ہمارے دلوں میں حسد جلد بغض نقرت نام بیاکاری اوج وہ اخلاقی روحانی معنی شہبت کی توجہ سیکشل ڈیزائر گناہوں کی سوشل میڈیا پر نامحلب کے ساتھ ریلیشن بات چیز یہ جو گناہوں کی دنیا ہے یہ تاریخی یہ اندھیرہ ہے یہ نہیں ہے اگر یہ اندھیرہ ہے جس کا مطلب نور روشن نہیں ہوا کیونکہ جب نور روشن ہوتا ہے تو تاریخی ختم ہوتا ہے کمی کریں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے ایسی جگہ ہوتی ہے جگہ زیادہ ہوتی ہے نور کم نور جگہ تک ہوتا ہے وہاں تک روشن ہوتی ہے باکی سے تران کی رہا ہے یہ بھی مطلب نور بہت لیکن بہت کم روشن ہوتا ہے چلی کیسے توجہ کریں چلی متحری اپنی کتاب کو کہتے ہیں کہ جب نور ہوتا ہے وہ نور کی آگے کہ اگر آپ لیکن ایک اگر کچھنا اگر پھولا جو ہے اس کا لیئر مجھ جائے پھولا اس کے گھیر ہوتا ہے تو گھر بھی نور آئے ہیں لیکن پھر دوسرا لیئر تک تیسرا پھر چوتھا پھر 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 چھٹا پھر اگر یہ نور یہ لائٹ کے اوپر اس طریقے سے گنبکی پھر جائے کہ دی لیئرز میں ہو جائے تو لائٹ روشن ہونے کے بعد بھی دور تک روشنی نہیں دیتا ہے اس متحریکت ہیں کہ کیا ہے یہ گناہوں کے لیئرز ہیں جو ہمارے قلب کے اوپر دیرے بھی ہیں اس کی واقع سے بچوں کی جزدانی کرامی سبحان اللہ بولنے سے ہمارے ذمہ ناری ختم نہیں دیتا ہے ہمیں ہوت متعلیہ کرنا ہوگا ہمیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے نفستوں میں موجود ہمیں سبحان اللہ کیوں کہیں اس کیلئے کہ ہمارے نفستوں میں موجود ہمیں دیل چھوٹا ہے اس کو کل چھوٹا ہے اسے کتنی کناں کے لئے 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 یعنی اس کی انتر آلیستے آلیستے تاریخیانا شروع جاتے اور پھر توبہ ناؤں کا ایک ڈیڑرجن ہوتا ہے جسے فانمہ ہوتا ہے تاکہ یہ تمام گندگیاں دور ہیں پس ازانی کرامی محبت ہے تو اثر دیکھنا چاہیے اثر نہیں دکھرا مطلب کیا ہے اس حال کے طور پر لائٹ ہے تو روشنی دیکھیں روشنی نہیں دیکھ رہی یعنی کیا لائٹ لائٹ کا لائٹ کا اثر نہیں محبت ہے تو عمل نہیں دیکھ رہا یعنی اندر کوئی پروپلم اگر اندر پروپلم نہیں ہوتا تو باہر اثر دیکھتا باہر اثر نہیں دیکھ رہا یعنی اندر پروپلم اثر نہیں اثر نہیں کرامی بس بی بی کی زندگی سے ہمیں جو چیز حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے اے لی جن میں ایک مدد میں آپ کے سامنے وہ ذات میں نور ہے اگر ہم ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوگا اگر اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کروگی میں آنکھ پروپلم کی رات پر نہیں لے کے آئیں گے تو وہ نور ہونے کے باوجود بھی ہمارے زندگی میں اثر نہیں کرے بلکل اسی طریقے اس کے نور بہت زیادہ ہے لیکن ہم آنکھ بند کر لیں آنکھ بند کر لینے کی کچھ نہیں دی لیے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ میں آنکھ نہیں کھویاں چاہتا ہوں آج حضرت زہرہ نے آنکھ کو بلانے کیا ہے میں نے نہیں بلانا آپ میرے لئے نہیں آئیں آپ حضرت زہرہ کے بلانے پر آئے ہیں حضرت زہرہ نے آپ کو دعوت دی ہم میں سے کتنے ہیں جو آج حضرت زہرہ کو وعدہ کریں گے کہ میں آنکھ کھولنے پہ جاتا ہوں آپ کی نور کو دیکھنے پہ جاتا ہوں میں کناہوں کے راستوں کو چھوڑنے پہ جاتا ہوں آپ کے راستے پر چڑنے پہ جاتا ہوں بی بی سمالا پہ جاتا ہوں بی بی کی رضائم جاتا ہوں تو سو سمجھا ہوں حضرت زہرہ نے گرامی بی بی نے ملایا بی بی نے ملایا بی بی نے دعوت کیا آپ بی بی کے در پر پہنچنے کی لئے آئیں بی بی کی شبات اصل کرنے کیا توجہ کیجئے بہت بار ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں ظاہر سے اوپر سے جو دیکھ رہا ہے ظاہر جو ہے اب لوگ مونی تک خوش ہیں اہلے بی بی محبت کرتے ہیں اس لئے آئیں بی 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 کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں کچھ بھی کام کر سکتے ہیں ایسے ہی انہوں کی فیڈیو تو آئے ہیں لیکن ہمیں محبت کی صحیح جہت کو سمجھنا ہوں اب اچھو بھی جئے اقسان کے راہے ہیں کہ محبت میں کرتا ہوں لی بی سے لیکن میں جانتا کہ پاہوں بھی لے میں سے ایک سوال کروں جو بزرگ جہاں میں سے معذرت جمالوں سے پاس کروں سوال کروں کیا حضرت زینب نے کس کے خود کس کے لہنچے با خطبہ دیا تھا مولا نے مولا نے مولا نے مولا نے مولا کیا وہ پریاد ہم نے ظاہر تقائی کے لٹے ہیں اہلِ بیت کے کلام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں بیوی نے خطبہ دیا خطبہ طرق یہ نہیں دی کیا خطبہ دیئے ہیں بیوی نے اس خطبے میں کیا بہن ہوں ہم اسے کتنے جوان ہیں جو جانتے ہیں بیوی نے کیا پہنچ سکتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں ہم اہلِ بیت کو اہلِ بیت کے کلام سے نہیں سمجھ باتے ہیں ایک ذاکر کے جذبات سے پہچانتے ہیں ذاکر کا جذبات اور ہوتا ہے اہلِ بیت کے کلام اور ہوتے ہیں ہمیں اہلِ بیت کو اہلِ بیت کے کلام سے پہچانتے ہیں ہم زاہر تک جا کے روک جاتے ہیں کیوں اس کا اثر کیوں اس کا اثر نہیں کہ زاہر تک جا کے ہم روک جاتے ہیں ہم نے ہمیشہ سنا ہے نا مدینہ تلیم والیوں باب ہوگا نعرے بھی لگا ہے نا رسول نے کہا میں اِلْم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے نا ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ حدیث ہے تو ہر بار سنی ہوں کبھی ہوں اس اِلْم کے شہر میں گئے بھی جو قوم اِلْم کے شہر پر اِلْم کا دروازے سے واپستہ ہو وہ قوم اِلْم سے اتنی دور ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ علی دروازے پر کھڑے شیعوں کو گلاندے رہے کہ یہ قیم کا شہر ہے داخل آ جاؤ اندر آ جاؤ اور علی کے چاہنے والے دروازے کو چھوکے چھوکے گھر واپس چھوکے ہم نے حدیث سنی قرآن میں خدا نے نبی سے پہلی کو اس نقوجت کی خدا نے جیوریل کو جب پہلی بار دیجا پہلی آیت دیجی تو خدا نے کہا اِلْقَرَاب پڑھو بِسْمِ رَبِّكَ الْرَسِي اللَّهِ کے نام سے پڑھو وہ قوم جس کا نبی جس کو خدا نے پہلا علمہ پڑھو کہا وہ قوم علم میں آج کہا علی کے ماننے والے آج علم کے میدان میں کہا ہے ہماری ہر زمانے میں خزانی میرامی علی کے چاہنے والوں کے دست میں ہمیشہ علم ہوتا تھا مظلوم ہوتے تک ہی کر دیا جاتے تھے مظلومیت کو قبول کر لیتے ہوئے لیکن علی سے خاندانِ علی سے اور خلامِ علی سے علم دور نہیں آج آج ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہماری قوم علم کے میدان میں پیچھے ہو ہر غربت کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن علی والے ان کی غربت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں کیسے ممکن ہوں کہ وہ علی جو زبان جب علی نے خود کی ان کے چشمے پر میں جو علاقہ پر پہنے اسی علی کے ماننے والے اسی علی کے نمبر پر سے اسی علی کے نمبر پر ہزاروں مجلسے سننے کے باوجود مقوم کا علمی میعار اس وقت دیئے گئے کہ ہندوستان میں آج دلیتوں سے بھی مسلمان پستے پیچپیشن اہلِ بیت میں ہمارے لیے کہا کہ ہمارے لیے زینت بننا ہمارے لیے شرنا بننا آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہم امام سے کہیں کہ آئے ہمارے امام ہمارا یہ محلہ کے خدمت میں حاضر ہیں یہاں کلما رہتے ہیں یہاں کل دین کے بڑے بڑے ہیں یہ بلند دنیا لیے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس وہ ہیں آپ آئیں آپ اختیار کریں گے ہمارے شیعوں کو دیکھیں ہمارے ایسانی گرامی چھوٹا سا گاؤں اس کا نام ہے مدروبتی جونپور کے پاس مدروبتی نام اس نے اچھتر گھر اچھتر اچھتر گھر میں وہاں پر فیفٹی بر آئی ایس آفیسر اکاون آئی ایس آفیسر ہمارے ہیں کتنے ہیں وہ کون سے ایمان زمانہ کے لیے روکے ہیں جو صبح سے شاہر تک پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں علاج کرتے ہیں جلتو جہد کرتے ہیں ہم ایک ایمان کے یہ روکے ہیں غیبت میں وہ ایمان ہیں جو ہمارا مختصر ہے وہ جوانوں کا مختصر ہے ہم ایمان کے ماننے والے کیوں اتنا پیچھے ہیں ایس آفیسر میں صرف آپ کے شہر یا پھل علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پھلن ہندوستان کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں سمجھتی کہ میں یہاں پر آئے کے بول ہوں آپ لوگ خاص طور پر میں پھلن ہندوستان میں چھوٹی ہو گیا حالات کی بات کر رہا ہوں چاہیے یو بی چلے جائیں حالات کی ایسا نہیں سمجھتی کہ میں آپ لوگوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں نہیں حالات اٹھ اہمار یہ ہی اگر مدعوبتی گاؤں میں اکاون آئیس آفیسر میں سے اکاون آئیس آفیسر بن سکتے ہیں تو ہمارے ہیں کیوں نہیں بن سکتے ہیں ابھی کل جو ہے ہندوارک نیوز پر میں آیا تھا ہائنس اپنڈیا میں آیا تھا ایسی میکینک کا بیٹر مسلمان میں اس نے ہندوستان میں آئیس کا اگزام دیا اندرنس اگزام اور اس کی اندر ہندوستان میں سب سے بیسٹ مینجمنٹ کالج ہے اس کی اندرنس اگزام میں اس نے نائنٹی سیون پوائنٹ ایڈ سکور دیا اور اس کا ایسی میکینک کا بیٹر اس کا آئی ایس میں ایڈمیشن تو وہ زمانہ ختم ہوگی مولانا ہمارے پاس حالات نہیں نہیں ہمارے پاس یہ نہیں نہیں ہمارے پاس فون نہیں نہیں آج آئی پی آل کا اوکشن کب تا کب تا آج کب تا کب صرف مہینہ کناری کون کی تا آج کب تا سب تو پڑتا ہے سی ایڈی کا اگزام کب تا کسی ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں مجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر آپ کہیں کہ میں نے ڈھونڈا ہوں آج کب زمانہ ختم ہوگیا ایکسکیوزز کا کشمیر کیا کشمیر کیا اس کا انٹرویو تھا اس نے بتایا کہ میں نے چار مہینہ مہینہ یوٹیوب پہ پڑھائی کیا ہم آرام کر رہے ہیں ہم انچے جا رہے ہیں ایکسکیوزز کا زمانہ ختم ہوگی آج جو محنت کرے گا قرآن قرآن میں آیت میں خدا کہتا مسلمان ہوتا روما مومن ہوتا پاہ باہ 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 بات ختم ہو جاتی گم ہو جاتی ہے بہت بار ٹھیک ہے نا لوگوں کو لگتا میں اپنی ذمہ داری نبھا بھی عبار کر کے ٹھیک ہے نا محور سے تاکہ تجزیہ کریں کہ ہم لوگ کی زندگی میں اس میں کتنا اثر ہے نا 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 بہت سارے لوگ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھ کے جائیں گے نہیں کہ رات پر پڑھائی کرتا ہے اس نے وچ مین ہوتے ہوتے آئی آئیٹی کے اگزام کو اپاس کر لیتا ہے ہماری انڈیا اے پی جب دل کلام انڈیا کے پریسیڈن تھے وہ خود ان کی ذات اور ان کا مثلا دین کے حمالے میں کیا نظریہ اس کو بھی خلوم نہیں دسکس کرتے ایک پہلو پہ ڈسکس کرتے جب وہ کس کے بیٹھ کے جانتے ہیں ان کی ریڈی کیا کرتے تھے ناؤ شناتے تھے سبھا چار بجے جب دل کلام اٹھتے تھے اور سب کے گھر پہ جاتے نیوز پیپر ڈالتے تھے اس کی جو سینری آدھی کتنی کم سینری آدھی اس سے وہ اپنی پڑھائی کرتے تھے جب پڑھتے تھے تب ٹویشن بھی پڑھاتے تھے محنت کی نیوکلیر سائنٹیسٹ بنے اور نیوکلیر سائنٹیسٹ بن گیا انڈیا کے پریسیڈنٹ بھی بن گیا آپ کو ایسے لاکھوں مل جائیں گے جو ایک کولی کا بچہ ہے ساوت انڈیا کا کیا گلا کولی کا بیٹھا ہے مسلمان اس نے محنت کیا آئیٹی پر پاس کیا آج اس کی ساڑھے تین سو کرو کی کمپنی اس نے نہیں گلا کیوں کہ میرے دیری کولی ہے اس کے لئے میں نہیں پڑھونا ہو اور میرے کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے دیری کولی ہے جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہے خدا نے عبادت ہے لئیسا لئی انسان اللہ محصہ جو محنت کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا اب توجہ کیجئے بی بی کی زندگی میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں خصوصاً جوانوں سے میں اس طور سے کہوں گا کہ غور سے سنو ہم جیسے دنیا میں لیتے ہیں زندگرامی یہ دنیا نے ہمیں آرام طلب بنا دی گیا ہمیں دنیا میں آرام مزہ انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے کر کے شورٹ دیکھ رہے ہیں ڈائن پاس کر رہے ہیں وہ کومیڈی تھا اور یہ بہت تھا اور دیکھا ہمیں دنیا ان چیزوں میں کل جھا رہی ہے اور آرام طلبی آرام ہونا چاہیے زندگی میں پلیجر ہونا چاہیے زندگی میں یہ دنیا نے خریف اس کے برخلاف اسی دنیا میں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا میں کامیابی کے لیے آرام طلبیل المحنت اس دنیا کے اندر جو قانون محنت کا ہے مشکت کا ہے کوشش کا ہے تلاش کا ہے اب سنیں بی بی کی زندگی یعنی ہماری زندگی میں اگر آرام طلبیل ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں بس مزہ کرنا چاہتے ہیں بس مہنے پہ بیٹھے ہیں چار لوگ تجھے نہیں کہتا میں یہاں دیکھا نہیں ہیں جنرل بتا رہا ہوں میں میں کبھی جسٹ آیا ہوں اور جسٹ چلا جاؤں ماں میں بھولیں گے ملہ نامیں دیکھ کے بول رہے ہیں یہاں پہ 8 لوگ کھڑے ہیں ماں 10 لوگ کھڑے ہیں ماں 12 لوگ کھڑے ہیں ماں چائے کی دکان پہ بیٹھ ہیں وہ در کھڑے ہیں وہ در کھڑے ہیں وہ در کھڑے ہیں وہ در کھڑے ہیں کہ یہ سب علی والے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بہرین کی گستگو ہو رہی ہے مہنت کی بات ہو رہی ہے کبھی یہ کمپٹیشن لگا کہ وہ اجزام کر آنے والا ہے تجھے فیزیکس میں کتنے مانس ملے یہ فیزیکس کا پروگلم میرا سول بھی اور ہے تیرا سول بھوا کیسے کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ توجہ نہیں ہے ہماری حقیقت میں ہمیں اپروو کرنا ہے جس لیول پر ہیں سب لوگ لگتا ٹھیک ہے یا چل ہوئی ہے زندگی چل ہوئی ہے ہم بھی ایسے ضبور کے لیے تیار ہیں اگر ہم ضبور کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں تو علی باتیں ہیں علی والے بیشت تھے آپ کو بھی بیٹھ بننا ہوتا جب بیشت نہیں بنو گے تب تک ضبور بھی ضبور ہماری وجہ سے دیلے ہو رہا ہے ہمیں بیشت بننا ہے ہمیں امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں امام بھا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ امام آئیں گے تو میں سباہی بنو ہوں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سباہی بنو گا تو امام آئیں گے خاش میں سمجھ ہوں ازانی کے رامی آئیں بی بی کی زندگی کو دیکھیں اور بی بی کی زندگی سے انسپیریشن میں بی بی کی سیرت سے انسپیریشن میں بی بی کی زندگی بی بی کی ولادت ہوتی ہے پانچ بیسد ڈیلی کی اونا مبھارک ، دو سال کی جبکہ دو سال میں جانتا ہے کہ بچی کو پیار کریں اسے ٹوکی لاتے پہ time اسے مٹھائی لاتے پہ اسے اچھے کپٹے دیں بیلی کیوں نے مبارک دو سال ہے مکرد سب حالات ہیں اور بیلی جو ہے مسلمان شیعہ بیتالی میں چلے تھے مسلمانوں کا ایکنومک اور سوشل بل بڑ ہوگیا تھا شیعہ بیتالی میں حالات اتنے سخت تھے کہ جب شیعہ بیتالی میں بیلی تھی وہاں مسلمان بھی تھے ایک خجور کو چالیس مسلمان چھوستے تھے تاکہ اتنی طاقت رہے کہ زندہ لیں زمین میں سے پودوں کو اکھاڑ کے ان کی جڑوں کو چھوستے تھے تاکہ جان صرف رہے ایک انتاثر پڑھتے وہ حالات جو مکہ کے ساتھ حالات تھے وہاں بیلی بچکن گزر دو سے پانچ سائی کے اون بیلی کی ان سخت حالات میں شیعہ بیتالی میں تھی بیلی کی عمر مبارک چھ سال مقتی شیعہ بی طالب سے مسلمان باہر بھی تھے اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ طالب کا انتقال ہو جاتا ہے چھ سال کی عمر میں بیلی یقیمہ ہو جاتا ہے اب جو رسول پر حملہ ہوتا تھا پتھر مارے داتے تھے رسول کو مکہ میں رسول کو نالوت جو گھر آتے تھے تو بیلی چھ سال کی عمر میں بابا کی پرستانی کرتی تھی چھ سال کی عمر میں بیلی بیتی بھی تھی اور ماں بھی تھی سختیوں کے حالات میں رسول خدا کو جو ذات سکون دیتی تھی وہ سکون دیتے والی ذات کے ساتھ ہاتھ دنا سختیاں مشکلات تھی محنت تھی تکلیفیں تھی لیکن بی بی نے کبھی نہیں کہا مشکلے ہیں تو میں اس وجہ سے میں مشکل نہیں کرتا مشکلے تھی لڑتی ہے مقابلہ تھی مکہ کے حالات گزر جاتے ہیں ہجرت ہجرت کے دوسرے سال میں بی بی جو ہیں ان کا ازدواج ہوتا ہے نو یا دس سال بی بی کے ازدواجی زندگی ہے میریٹ زندگی ہے خواتین میں مجھے سن رہی ہیں یعنی یہ ہے خواتین ہے خواتین نو یا دس سال کی عمر بی بی کی جو ہے نو یا دس سال ازدواجی زندگی ہے میریٹ لائک بی بی اس میں بی بی کے چار بچے ہیں اور ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے اس کے علاوہ توجہ کیجئے اس کے علاوہ یہ پورے پیریڈ میں مولا کائنات ستر سے زیادہ اسلام کی جنگوں میں شامل ہیں یعنی بی بی کی اکثر وقت بی بی کے پاس علیمی مدینہ کے حالات میں بچوں کی دربیت بچوں کی بروریش بھی اکیلے پر ساربین جنگ ہماری سختیاں بی بی کی سختیاں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں ہماری مشکلیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں ایک نا بی بی رسول سے بہنی آتی رسول لوگوں رسول دیکھتے ہیں کہ بی بی کے مقصار جو ہیں گروپ کی وجہ سے پیر گھونے ہیں میں اتنی غیظہ دھر میں نہیں ہے کہ دی بی کھانا کھائیں اور دی بی کے مقصار کیلئے ہیں ایسا نہیں تھا مولا کائنام جیسا شوہر ہے جو پاکتور ہے شجاع ہے مہنتی ہے انسان کامل ہے حضرت اللہ خامنائی تعلیل کرتے ہیں کہ ایسا شوہر ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہوں کہ بھوک حقیقت ہے غربت ہو غذا نہ ہو حضرت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی کے پاس بہت کچھ تھا لیکن جو بھی علی کے پاس تھا علی مسلمانوں کی خدمت میں اور اسلام کی خدمت میں لگا تھا بی بی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بھی بچے ہیں مجھے بھی گھوک لے گیتے ہیں ہر سارے میں سے ہم کوئی سکتی آنے کے پاس کہتے ہیں ہم کیوں کہ کوئی اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بی بی کہتی ہے اسی تُو ہی کیوں بی بی نہیں ہے بی بی نے کہا جب اسلام کو اور دین کو ضرورت پڑے خدا کے دین کو ضرورت پڑے تو ہم کیوں نہیں 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 کہا میں کیوں کہا میں کیوں نہیں میرا گھر کیوں نہیں حسدانی کے نامیں بی بی جو ہیں غزہ کی سلسلیں ہوں ہم نے سنا کہ فقیر آیا بی بی نے غزہ اٹھا لیے سمجھ نہیں پائے اس عزمان ہوں کہ ایک ماں ہے پاکہ مادرتا ایک انسان خود بھوکا رہے پر اپنی غزہ اٹھائے کسی کو دے دے تو بہت کمائی لگا لیکن تین دن سے بھوکے کی بچے بچے بھی بہتے ہوں تین دیں گی اور ان کے سامنے سے غزہ اٹھا کے دیز نے وہ ضرورت پاکے ہوتا ہے مرانگوہ جیب پاکہ مجھے زیرہ تب اللہ علیہ السروار اللہ علیہ السلام سلام محمد 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 اسیسانی قرآن میں بی بی کی زندگی رسکتویاں مشکیلیں ہم نے ہمیشہ سنانی بی 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 چککیاں پیسنے کے وجہ سے کہ بی 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 کے ہاتھوں پر بڑا مان گیا بی 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 کے ہاتھوں پر چھالے آگے کون نکھنے ہیں ہم نے درست کیا یہ ہے اس بات یہ کہ بی بی محنت کریں گی لیکن میں محنت نہیں کروں بی بی کی زندگی سختیوں میں گزرے گی لیکن میں زندگی میں سختیوں کو قبول نہیں کروں میں آرام طلب بن کے زندگی کو ظاہر بوں گا جبکہ میری بی 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 سخت پوشت بند کرنے والی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے والی جو ایک ایٹیوٹ کو ہماری زندگی میں دینا زانے کے رامے جو آپ کے سامنے آپ سے بیٹنگ پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ بی 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 با کہ مشکلوں کی سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے دو نظریہ سے آنے کے رامی ایک یہ ہے کہ زندگی میں مشکلیں نہیں آنا چاہیے اور زندگی آرام سے گزرنی چاہیے چاہیے یہ ہی بولتے ہیں مجرات میں کیا بولتے ہیں سو چالے سے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں زندگی میں کیا ہو رہا ہے مزے ہو رہے ہیں ایک ہی نظریہ اور ایک سٹوڈنٹ سے جب آپ پچھیں ہیں سوچا گے اچھے تو سٹوڈنٹ کیا بنتا ہے امتحان نظری کے پڑھائی چاہتے ہیں دو نظر ہی ہیں زندگی میں کچھ لوگ اپنے آپ کو امتحان کیلئے تیار کرتے ہیں انہیں پتا امتحان ہوگا امتحان کیلئے تیار ہوں اور کچھ لوگ ایسی ہی زندگی جیتے ہیں انہیں زندگی میں کوئی انتحان نہیں ہوتا انتحان نہیں ہوتا چاہتے ہیں چاہتے ہیں انتحان نہیں توجہ کیلئے مولای خینات تجیل قرآنہ میں کہتے ہیں حدیث امام کی امام کرتے ہیں لَا يَقُولَ النَّا آمَدُكُمْ اللَّهُمَّ اِنِ حَوُّ بِكَ مِنَ الْفِتْنَا امام کرتے ہیں یہ مت کہو خدا سے یہ دعا نہیں کہو کہ خدایہ میرے زندگی میں مشکلیں نہ پیچیں یہ دعا مطلب کیا کہہ رہے مولا علی خدایہ دعا نہ کرنا کہ میرے زندگی میں مشکلیں نہ ہوتا لَأَنَّهُمْ لَيْسَا أَحَدٌ إِلَّا وَهُمَ مُشْتَمِلُ عَلَا فِتْنَا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور انسان کا انقیاد نہ ہوتا تو اگر ہم نے زندگی میں یہ ایٹیٹیوٹ بنا لیا کہ انتحان ہونا ہے مجھے پتا ہے تو میں انتحان کیلئے تیاری کروں گنیں اسے تک انتحان نہ ہو انتحان ہونا ہے مجھے انتحان کیلئے تیاری کریں دو سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ نے سال بر پڑھائی کیا محنت کیا خون پسینہ ایک کیا اور مجھے 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 یہ سویا اس لئے ہے کیونکہ یہ انتحان کیلئے تیار ہے یہ پریشان اس لئے ہے کیونکہ انتحان کیلئے تیار نہیں اس لئے علیہ السلام اس طرح رسول پر آرام سے سو گئے کیونکہ انتحان کیلئے تیار ہے ہم کتنا تیار ہیں انتحان کی انتحان جمائیں گے مشکلیں جمائیں گی زندگی میں تو دو نظریہ ہوتے ہیں ایک شورٹ کٹ کا تلاش کرنا ایک مشکلوں سے بھاگنا مشکلوں سے فرار کرنا اور ایک ہوتا ہے مشکلوں کا مقابلہ ہوتا ہے انتحان کا مقابلہ ہوتا ہے کامیان وہ ہوتا ہے جو انتحان کیلئے تیار ہو پھر انتحان کتنے سخت ہیں اس سے فرق نہیں ہوتا کیونکہ وہ تیار ہوتا ہے زندگی کو جینے کا بھی یہی نظر جائے جو یہ سمجھ جائیں کہ انتحان ہونا ہے اور مجھے انتحان کیلئے تیار لگنا ہے جب انتحان آتے ہیں تو وہ ڈردے نہیں ہیں پھنتے نہیں ہیں تو میں پتہ انتحان تو ہونا تھا ہمیں انتحان کیلئے تیار کریں انتحان سے بھاگنا یا انتحان سے فرار کرنا ہوتا ہے عزانی گرامی پس ہمیں ہماری قوم کو انتحان کیلئے تیار کریں اچھا مولانا ایسا ہو سکتا ہے ہم لوگ بولے کہ ہم ایسے ہیں کوئی بات نہیں آپ تو علی والے آج آج میں بولوں نہ اور وہ مان لیں گے میں بولوں نہ فریشتے کو کہ میں ایسا ہوں فریشتے عمل نہیں دیکھیں گے میرا آپ بول نہ ہونا تو میں مان لیں گے کیونکہ یہ دنیا جب گزر جائے گی اس دنیا میں ہماری اقل گام نہیں گرے گی ایسا نہیں ہوگا کہ مان مجھے قل بول لے گا تو میں سوچوں ہاں 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 ایسا چلو میں سوچکا ہاں ایسا جواب دیکھا ہوں ایسا نہیں ہوگا مان وہاں پر عمل خود بول لیں گے یعنی ایسا نہیں ہی کہ وہاں پر میں خود سوچوں گا اور کوئی نہیں زندگی میں جس چیز کو خدا مانا تھا وہ عمل وہاں خود کہے گا کہ یہ خدا ہے وہ دنیا وہ دنیا ہے اس دنیا کے لیے ہمیں دیار قرآن کیا ہے جو خدا قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے یہ قمار کیا ہے کہ تم کہت ہوگی کہ میں نے ایمان لے آیا ہوں اور میں بلوں گا چھوڑ دوں گا انہوں نے کہت دیا ایمان لے آیا ہوں تم نے یہ سمجھے اور میں تمہیں بلاو میں نہیں ڈالوں گا میں تمہارا اندھیان نہیں ہوں گا جتنا سخت انتہان جتنا بڑا دعویٰ اتنا سخت انتہان اور جلدی جلدی آپ کے زیادہ وقت میں یہ نہ ہے دو چھوٹے بچے ایک بچہ ہے کے جی کا انتہان دے رہے جب وہ کے جی کا انتہان دے رہے بچہ اس کا پہل انتہان ہے بیٹی بینٹ سی لیٹی کیٹ ڈی او جی ڈاگ دو چھوٹا جس کیا ہے جب میں تینے پیرنٹس آرہے ہیں ممی کو بولتا ہوں گا ممی کل بھوٹتا ہے اب میں کس چیز کا انتہان ہے مجھ سے کس چیز کا انتہان مجھے بیٹی 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 بہر بھوٹتا ہے اس کا ایک قضیمہ کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہ اس کا بی ایٹی بیٹ کا انتحان ہے سخت یا آسان انتحان ہے بی ایٹی بیٹ ریجویشن میں پڑھ رہا ہے تو وہ تب بی ایٹی بیٹ کا کوئی انتحان ہے تو انتحان ہی نہیں ہے میرے لیے کیوں انسان جس لیول پر ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو انتحان سخت اور آسان ہی ہوگا ہے جس کا لیول پیجی بازا ہے اس کو بی ایٹی بھی ٹک لگ رہا ہے جو گریجویشن لیول والا ہے اس کو اس لیول کا انتحان کیا ہے ہم یہ کلین کرتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو پوری دنیا کو ذرن سے مجات دیتے ہیں ہم انام کے سپاہ دیتے ہیں سکول کے ایکزام اپنے لیول پر ہوتے ہیں گریجویشن کے اپنے لیول پر اور جو انڈیا کی ٹاپ انشٹیٹیوٹ پر پہنچنا ہے وہاں کے ایکزام اپنے لیول پر ہوتے ہیں وہاں ایک لاکھ لوگ اتحان دیتے ہیں اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہے کسی کا لیول کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں کون سی چیز کو وہ مشکل سمجھتا ہے ایک چھوٹا بچہ تھا ویڈا بچہ پریشان ہوں کیا ہے دھر میں ہر آدمی کو بلا کیا کہتا ہے میری گاڑی خراب ہوگی بہت بڑی مشکل ہے میری گاڑی خراب ہوگی اس کے والد کو کہتا ہے اس کے والد سے میرا پوچھے کہ یہ گاڑی خراب ہوگی کتنی بڑی مشکل ہے کہ مشکل ٹھوڑے رہے ہیں کیا بنوا دینی ہے نہیں ہے یہ کوئی مشکل نہیں کیوں یہ بچے کا لیول اتنا ہے اس لیے وہ سے مشکل لگ رہی ہے والد کا لیول اتنا ہے کہ باہر کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو والد پریشان ہو جاتا ہے ہر انسان جو مشکل کے سامنے کھڑا اٹھتا ہے تب اس کا لیول اس کو پناہ چلی جاتا ہے چھوٹا سا درد ہوتا ہے گھر کے اندر زور سے ہوا چلتی یہ ٹوڑی آتا ہے گر جاتا ہے کجھے پکڑ جاتا ہے لیکن ایک درد سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے وہاں ہوایں چلتے ہیں کیوں تیز مضبوط کھڑا ہوتا ہے جو درد سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اس لیے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ شروعات سے مشکلوں کا مخابلہ کرنے کی طاقت لنا ہوتے ہیں ہمیں وہ قوم بننا ہے جو مشکلوں سے لگنے کے لیے دلیا ہے انتہان دلیا ہے اجزانی قرامی پس آخری چیز آپ کے سامنے ارز کرنا ہے کہ آپ توجہ کیجئے کہ مولا کائنات نے ہماری مشکلوں کا جو ہمارے حالات ہیں ان مشکلوں کا حل جو ہے وہ کس چیز میں بتا رہے ہیں مولا کائنات کا ایک جملہ ہے میں چاہتا ہوں جوان اپنے ہاتھوں پر لکھ لیں اپنے دیواروں پر لکھ لیں کتابوں پر لکھ لیں ہر جگہ لکھ لیں مولا کائنات کہتے ہیں علم سلطان من وجدہ سالبی ومن لم یجدہ سیلہ رہے امام کہتے ہیں علم قدرت جس نے علم کو حاصل کیا اس نے قدرت کو حاصل کیا توجہ کی جب امام کہتے ہیں جس نے علم حاصل کیا وہ غالب ہو جائے من وجدہ سالبی وہ غالب ہو جائے ومن لم یجد ہو جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ مغلوب ہو جائے گا دوسرے اس پر غالب ہو جائے مولا کائنات پہلی ذات ہیں جس نے کہا علم قدرت ہے مولا کائنات سے پہلے لوگوں نے کہا پولیٹکس قدرت ہے کرسی قدرت ہے گورنمنٹ قدرت ہے الگ الگ چیزیں آمز ایمینیشن الگ الگ چیزوں کو لوگوں نے کہا اس لحے یہ سب قدرت ہے مولا علی نے کہا نہیں علم قدرت ہے جس کے پاس علم ہے وہ غالب ہوگا جس کے پاس علم نہیں وہ مغلوب ہوگا سوچھو کیجئے جوان کوئی بیچ کی سٹیج مولا علی میں نہیں بتائیں تیسری بھی وہ سٹیج ہوگا علم ہے تو تم طاقت کر ہو علم نہیں ہے تو دوسرے طاقت کر ہو تم مغلوب ہو اگر آج ہم غالب ہیں یعنی ہمارے پاس علم اور ہم مغلوب ہیں یعنی علم سے مغلوب ہیں علم حاصل نہیں کریں گے قدرت ہمارے پاس نہیں طاقت ہمارے پاس نہیں اہل غیت چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں ہر زمانے جب اہل غیت بیچانے والے ہوتے تھے اس محلے کے لوگ جب علم کی مشکل ہوتی تھی تو علی اور علی کے غلاموں کے دربا سے گیا بس کس چیز کی ضرورتیں جد و جہد کوشش کی محنت کی تلاش کی جس حالت پہ ان اس پہ راضی نہ رہیں آگے بڑھنے کی کوشش ہے جس کا جوب ہے جس کا بزنس ہے وہ بزنس میں آگے بڑھنے جس پہ ان اس پہ راضی نہ رہیں ایک دکان سے دو بنانے کی کوشش کریں تین بنانے کی ہمیشہ کونسٹنٹ مومنٹ جو ہوتا ہے کمال کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے کبھی بھی اس کی ضردگی میں جمعود اور سٹیکڈنسی نہیں آتی جمعود کیسے کرتے ہیں جمعود کہتے ہیں جمعود کہتے ہیں پانی جب اوپر سے مینچے آتا ہے جب تک پانی بیٹھتا رہتا ہے تو پانی ساف رہتا ہے ہے نا لیکن جب پانی نیچے آکے گھڑے میں جمع ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی پانی میں کائی جاتی ہے پانی جندہ ہو جاتا ہے نہ پینے کے قابل ہوتا ہے نہ استعمال کے قابل ہوتا ہے زندگی میں جب تک انسان موو کرتا رہے آگے پانی کی طرح ہوتا ہے اس کی زندگی آگے بڑھتا ہے جب جمعود آ جاتا ہے زندگی میں انسان موو نہیں ہوتا کمال کی طرف نہیں بڑھتا تو ایک جگہ پانی جمع ہو جاتا ہے سٹیکڈنسی آ جاتا ہے جب سٹیکڈنسی آ جاتا ہے جمعود آ جاتا ہے تو قومیں پچاس سال کی پہلے کی چیزوں پر افتغار کر رہی ہوتی ہیں اور ابھی کا پیش کرنے کے لئے کے پاس کچھ نہیں کیونکہ جمعود آگے نہیں ہوتا ہے کون بدلتا ہے جوان جوان نسل جوان خود بدلتے ہیں ان سب چیزوں میں ازانی بیرامی آج ہمارے پاس ایران کا ایک مورڈر ہے چالیس سال پہلے انقلاب جب ایران میں آیا تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے حتیٰ اپنے بورڈرز کو جو پروٹیکٹ کرنے کے لئے وہ جو خاردار وہ ہوتے ہیں فینس ہوتا ہے لگاتے ہیں نا بورڈر پہ تار ہوتے ہیں وہ بھی خود نہیں منا پاتے تھے چالیس سال پہلے ان کی یہ حالت ہے آگے ان کی یہ حالت ہے کہ یا علی مدد پول کے ایک میزائل کا بٹن دباتے ہیں اور وہ ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ دور میزائل جاتی ہے اتنی ایکیوریٹ ہوتی ہے کہ ایک بیلنگ کے چاروں طرف گرتی ہے بیلنگ میں نہیں گئی یہ بتانا چاہتے تھے امریکہ کو کیونکہ ہم مار تو رہے ہیں اس بار اس بار جان لینے کیلئے نہیں مار رہے ہیں اس بار بتانے کیلئے مار رہے ہیں ہم سے لڑو گے تو اگلی بار جان بھی لے سکتے ہیں ایکیورس کی دیکھیں لیکن یہ کیسے آئی یہ میزائی کیسے چلا کیونکہ سب رات تو تاویز پانک کے سوئے تھے اور جب صبح اُٹھے تو دیکھیں میزائی بھی میزائی ہیں تو بٹن دباتے ہیں ساری میزائی چلنے لگی ایسا ہوا ایسا ہوا یا نہیں ایسا تو بھی ہوتا ہے انہوں نے سالوں محنت کی ان کے میدان میں اپنے آپ کو ثابت کیا اہل بیت کی محبت کے وسیلے کے ساتھ علم حاصل کیا اہل بیت میں وہ پزل عطا کیا کہ آج ان سے دنیا ڈھنٹی وہ بھی اسی خرش عزا سے اسی سیدہ کی محبت سے اسی حسین کی محبت سے ہم نے سب کچھ حاصل کیا وہی سیدہ کی محبت وہی حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ہیں ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں اجزانِ گرامی کیونکہ توجہ کی جئے ہم نے صحیح تصور نہیں کیا میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد میں ایک نتیجہ لے کے انشاءاللہ یہ ذنبت کو تمام کروں ایک بار آیت اللہ خامنائی نیوکلیل سائنٹسٹ لوگوں کی ایک میٹنگ بلا اس سے پہلے ایک اور واقع ہے بتاکہ ہم دو واقع ہے تاکہ کوئی بار کو تمام کریں ایک بار سوار پر محمد والے محمد کر اللہ اللہ جانب بائیو البدار نینو ٹیکنالوجی میں ایران سیونتھ نمبر پر ہے اس وقت نیوکلئر اینرڈی اینڈرچمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر دنیا میں ایران پانچویں نمبر پر ہے سائنٹیفک ریسرچ جتنی دنیا میں ہوتی ہے دنیا کے مقابلے اٹھرہ برابر ایران میں فاسٹ ہو رہی ہے سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے اس سے بتانے لگے بتانے لگے بتانے لگے تو یہ انجینئرز نے کہا کہ اگر سینکشن لگنے کے بعد آپ لوگ اتنا آگے بڑھ جائیں سوچو اگر سینکشن نہیں ہوتا تو تمہارا کہاں پہنچ گئے ہوتا ہے تم لوگ یہ بات تم لوگ کہا کہ آیت اللہ خامنائی کو سنا آیت اللہ خامنائی سنتے میں مسکر آتے ہیں مسکر آ کے کہتے ہیں اگر سینکشن نہیں لگا ہوتا تو ہم کچھ نہیں کرتے کیوں جب انسان گرتا ہے پانی میں تب ہاتھ پہر مارتا ہے جب گرتا ہے تب ہاتھ پہر مارتا ہے کہتے ہیں کہ اگر سینکشن نہیں ہوتے تو ہم کچھ نہیں کرتے شہید متاہری کہتے ہیں کہ ایک زندہ دشمن کا ہونا کسی بھی قوم کی تربی کے لیے بہت سکتا ہے زندہ دشمن رہتا ہے تو انسان ہمیشہ الارٹ رہتا ہے بیدار رہتا ہے آنکھیں بھولی رہتا ہے اور زندہ دشمن نہیں ہوتا ہے تو آپ اس ملونا شروع کرتے ہیں ہوتا ہے نا ایسی زندہ دشمن ہے تو دشمن سے پر اپنی کوشش کرتا ہے دشمن نہیں ہیں پھر اسی بات پر جب رہتا ہوتے ہیں کہ تیرہ مارتا ہم اچھا تھا کہ میرا اچھا تھا تیری انجمن اچھی ہے کہ میری اچھی ہے تو نے بڑا علم بنائے تھا در لگتا ہے جب آپ بابا کہتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کسی کو بھول گئے کسی کو سنانا چاہتا ہے اور ہمیں بچنا چاہیے مجلسوں نہیں کسی اور کی طرف اشارہ کرنے سے ہر انسان اپنی نفس کی طرف اشارہ کرے کسی اور کی طرف اشارہ نہیں تو بچوں کی طرف اشارہ نہیں کرا ہمیں کیوں کیونکہ زندہ دشمن نہیں زندہ دشمن رہتا ہے تو انسان جاگا ہوا ہے مجلس میں نہیں دنیا میں تو زندہ دشمن ہے یا نہیں ہے نا مجلس میں ایک تار ریس ہوئی تھی ایت اللہ خامنہ اینسال کے تھی ایک ریس ہوئی تھی جس میں ریس میں سب کو آگے جانا تکار چلونا تھی تو وہ جتری ان لوگ گاڑی چکا رہے تھے اور سو سال سے وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں آگے بڑھنے کی یہ مسلمان تھا یہ سویا تھا سو سال کے بعد اس کو کسی نے آیا کہ مولانا نے اٹھایا بھولا بھائی دھو بھولا ریس دے ریس تھی تمہیں بھی چلانا تا گاڑی تمہیں بھی آگے بڑھنا تا اٹھ کے گلتا صحیح میں مجھے بھی بھاگنا تا مجھے بھی کوشش کرنا تا مجھے بھی محنت کرنا تا خیر کسی طریقے سے اس کو مولانا نے کنوینس کر دی کہ میں تجھے بھی بھاگنا ہوں تجھے بھی محنت کرنی ہے دوسرے آگے بھول گئے تو پیچھے رہ گئے سو سال کے بعد اگر یہ اٹھے وہ بھی سو کی سپیڈ سے سو سال تک آگے بڑھیں وہ سو کی سپیڈ سے سو سال تک گاڑی چلائیں گے وہ آگے ہو گئے اگر یہ اٹھ کے بولے کہ میں بھی طاقت لگاؤں گا میں بھی سو کی سپیڈ سے گاڑی چلاؤں تو کیا یہ شخص ان تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا یہ سو سال تک بھی گاڑی چلائے گا تو سو سال پیچھے ہی لے گا ہے یا نہیں اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو وہ سو کی سپیڈ سے چلائے تو تمہیں دو سو کی سپیڈ سے چلائیں گا اگر تم نے دو سو کی سپیڈ سے چلایا تو پچاس سال کے بعد تم وہاں پہنچ جاؤں حرشن جس دن تم نے ارادہ کیا دو سو کی سپیڈ سے چلانے کا اور چلانا شروع کیا محنت شروع کی تو خدا اپنے فضل سے ان راستوں کو چھوٹا کر دے گا جو کام تم پچاس سال میں پہنچ دے گا لیکن اس کے لئے اس کے لئے جو ارادہ کریں کہ مجھے دو سو کی سپیڈ سے چلائیں گا وہ اگر آنٹ ہرٹا پڑھائی کر رہے ہیں تمہیں بارہ جنہوں اس کے لئے ایسے ایسے آپ جوانوں کا جہاد علم کا جہاد تیرہ سال سے چھکٹس سال کے جو جو جوان ان کی زندگی میں صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے علم حاصل کرنا اور ہندیجان کی ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں تہاں شکر آج انسطان کی جتنی ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں ہمارا پرسنٹیک 0.1 پرسنٹ ہی ہے 0.1 پرسنٹ بھی نہیں اور یہ علی والوں کے لیے اچھی بات نہیں میں نے پہلے کہا کہ excuses کا زمانہ اب جو محناب کرے گا وہ آگے پڑے گا جو محناب نہیں کرے گا وہ آگے نہیں تبہ جو کیجئے خصوصاً سٹوڈنٹس ہیں اور جو والد ہیں جن کو یہ ہے پہلے محنان کے مطلعی مہا سے تو ہمیں اتنے دگری حاصل کریں ھائے دس بھی پڑھانے ھائے پڑھانے ھائے پڑھانے کے بعد ہم لوگ کو جو نہیں میٹھا تھا میں نے پڑھایا بھی اور جو بھی ھائے کیوں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا محنانہ بول ہے کہ علم حاصل ہی تو اس کا مطلب کیا ہے ام کو لے گا کہ سب سکول بیج رہے تو مجھے بھی سکول بیجنے سب باروی بیٹھ رہے تو مجھے باروی سب گریجویشن بیٹھ رہے تو مجھے بھی گریجویشن جبکہ حقیقت کیا ہے تو وہ جو ہوتے ہیں آج سے تیس چاریس سال پہلے ایجوکیشن جو ہوتا تھا وہ ڈگری سینٹری تھا یعنی آپ کو ڈگری حاصل کر دیں اب ایجوکیشن ڈگری سینٹری نہیں باہروی کے بعد اب انٹرنس اگزام ہوتے ہیں یعنی گجرار کی جسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں وہاں کے بچے ایک کومن اگزام میں جاتے ہیں ان کے اندر جو سب سے اچھے بچے ہوتے ہیں وہ سب سے اچھی انسٹریٹیوٹ میں جاتے ہیں اسی طریقے سے سٹیٹ کا اور سینٹر کا دونوں کا کومن اینٹرنس اگزام ہوتا ہے اب باروی میں آپ کو کتنے مانس آئے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کومن اینٹرنس اگزام میں آپ نے کتنا سکول کیا ہے اب بچوں کو جو زیادہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ نوی کے بعد بچوں کو سکول سے نکال لیتے ہیں اور نوی سے لے کے باروی تک اپنے بچوں کو کومن اینٹرنس اگزام کی قیاری کر یعنی نوی کے بعد بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے میری زندگی کی پریاریٹی کیا ہے میری زندگی کی پریاریٹی کے باروی کے بعد ہونے والا کومن اینٹرنس اگزام جو ہے مجھے اس میں اگر زیادہ تف پڑھائی ہوتی ہے وہ انسان پاس کرتا ہے تو نوی دس بھی یار بھی بات میں تو ایسے ہی پاس کریں اس سے زیادہ ہارٹ پڑھائیں خود ہی کریں ایسے سینٹرز بنائے جاتے ہیں مولانا بہت مہنگا ہوگا اب آن لائن کورسز آبیلیبل ہیں سالانہ چار ہزار روپے ہیں تین سے چار ہزار روپے ہیں ہندوستان کے بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں بیسٹ ٹیچنگ فیسیلیٹیز ہوتی ہیں ہر ہفتے اگزام ہوتا ہے اس کا سلیوشن سب کچھ جو ہے پورا پیکیج جو آپ کو سستے میں مل جاتا ہے لیکن کب بچے تیار ہوں کہ صبح آٹھ سے رات کو آٹھ بجے تک تین سال چار سال وہ لگا دیں تاکہ چار سال کے بعد آپ کے محلے سے ہر سال دس دس بچے جو ہیں وہ ہندوستان کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ پر ہوچیں یہ آپ کا اینکہ نہ جائیں آپ کی گاؤں کے شہر کے جتنے بھی ہونہار بچے ہیں جو زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں لڑکیوں کو بھی نہیں لڑکیوں کو ایسا نہیں کہ لڑکیاں ہیں جو نہیں پڑھائیں حرام ہیں لڑکیوں کو اگر ٹیلنٹیڈ ہیں ان کو دینی تاثب کی وجہ سے روک رہے ہیں تو حرام ہیں اپنی قوم کے ٹیز بچے چاریس بچے جو سب سے زیادہ ہونہار بچے ہیں ان کو لیں ان کے لیے پورا ایک جگہ بنائیں ایک لائبری بنائیں جہاں پر صبح آٹھ بجے سے رات کو آٹھ بجے تک تین سال چار سال وہ صرف انٹرنس اگزام کی تیاری کریں تاکہ ہر سال آپ کے تیز تیز بچوں کو چالیس چالیس بچوں کو آپ اندوستان کے ٹاپ انشریٹیونٹ پر پہنچانے کی کوشش کریں آئی آئیڈی میں آپ کے بچے جائیں نیل آپ کے بچے کلیر کریں جو بھی ٹاپ لیول کے اگزام سے اس کو آپ کے بچے کلیر کریں یہ ضبور کی تیاری ہے ضبور کی تیاری ہے نے کلم کو اپنے ہاتھ میں لینا اور جذبہ رکھنا کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں جب میں کامیاب ہوں گا تو میں سب کا خیال رکھوں گا کیونکہ امام سب کا خیال رکھوں گا خودگرض نہ ہوں کامیابی کے بعد حاصل کے زہرہ کی طرح انسار کا جذبہ اس بچے میں پس اگر ہوں آگے باتا چاہتے ہیں تو انکحان دینا ہوں مشکلے لینا ہوں یہ تو آئی پیر دیکھتے رہے اور لکھنوں نے یہ کر دیا اور پونہ نے یہ کر دیا اور آرسی بھی یہ ہو گئی ہے اور وہ اس نے ہار گیا وہ ہے کہ میسی ہے کہ ہونیلڈو ہے اور کون اچھا ہے اور کون برا ہے اور کون آپ کی کرتے ہیں ایک اور چیز میں ارس کر دوں جو مزرگاں نے ان سے ہاتھ چھوڑ کی مازلت کے ساتھ کہتے ہوئے کہ آپ کی قوم کے تیرہ سے چھبیس سائی کے بچوں کو صبح سے شان تک رسومات نول جھا کے نہ دیں تیرہ سے چھبیس سال کے بچوں کو کہیں کہ اتنا دیر رسموں میں آئیں کہ آپ کا دل اہلِ بیت سے جھوڑ جائے پھر جائیں آپ کی حقیقت میں اہلِ بیت سے محبت یہ ہے کہ آپ اہلِ بیت کے قول پر عمل کریں اور دل محاصلیں اور ستھائیس سال کے جب آپ کے بچے ہو جائیں تو ان کے اقدر اتنی محبتیں اہلِ بیت ہو کہ اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد جب مجلس میں آئیں تو ہر شخص کہتی یہ تیرہ سے چھبیس سال آپ کی زندگی کا نیک اور بریک ہوتا ہے کرنٹ ایڈیوٹیشن سسٹم میں سبجھو کیجئے کہ ہر انسان کو محنت کرنی ہے جو تیرہ سے چھبیس کتابوں میں ساتھ محنت کرے گا ستائیس سال کے بعد وہ زندگی میں آرام تلت آرام تر زندگی گزارے گا اچھی جگہ جوب ہوگا اچھی پوزیشن کے پہنچے گا ستائیس سال کے بعد لیکن جو تیرہ سے چھبیس مزے کرے گا کھیلے گا خودے گا مزے کرے گا اسے پچیس سال کے بعد سے لے کہ مرنے تک اسے محنت کرے گا محنت تو کرنی ہے یا کتاب کے ساتھ محنت کرو یا راستے پہ دھوپ اور ٹھنڈی میں کھڑے لیں گے محنت تو کرنی ہے آج کتاب کے ساتھ کر لو تو کل آرام کے ساتھ زندگی گزارے گا آج کتاب کے ساتھ محنت نہیں کرو گا تو کل ہمیشہ سختیوں میں زندگی گزارے گا میں یہ نہیں کروں محنت کرتے ہیں روایت میں ہیں جو محنت کرتے ہیں نہیں پڑھ سکیں پرانے زمانے میں جو بھی حالات ہیں جو بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکیں ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے جو بزرگان ہیں حلال گوزی تو ہمارے کے روایت میں ہے ایک شخص ستر شاخے ہیں عبادت کی ستر درخت کے اندر شاخے ہوتی ہیں سب سے بہترین شاخت کونسی حلال گوزی بنایا ایک شخص پرتر تھوڑ رہا تھا رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں کو چون لیا رسول اللہ نے کچھا کیوں چھوڑا تو کہا یہ وہ ہاتھ ہیں جو حلال گوزی کماتے ہوئے جس پر چھالے آئیں تو روز قیامت کی ہاتھ چلائے نہیں جائے حلال گوزی کمانے کی اہمیت کسی کام میں شرمائے گی حلال گوزی میں شرمائنے کی ضرورت نہیں ہے مولا علی بابوں میں خدمت کرتے تھے مولا علی زمین میں کوئے کھوتے تھے عرب کی گرمی میں عرب کے ماحول میں گرمی میں خوئے کھوتنا آسان بات نہیں ہے حلال گوزی بتانا چاہتے تھے شیعوں کو دیکھو محنت کرنے کا شرمائنہ اپنی زندگی کا وقت بیسٹ کرنا ختم کرنا جوان فوکس کریں بی بی کی زندگی کی سکتیوں کو دیکھیں کہ بی بی کس طریقے سے سکتیاں اٹھانے ہیں مقابلہ کرتے ہیں بی بی نے کبھی نہیں کہا سکتی آئیں تو چلو کوئی بات میں چھوڑ رہا ہے سکتیوں کا مقابلہ محنت تلاش کوشش سکتیاں لڑتے رہنا آگے بڑھتے رہنا یہ مومن ہوتا ہے اور جب مومن یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے آتا ہے کہ مجھے مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ میں مشکل کشاہ کا ماننے والا ہوں تو کوئی مشکل اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے اندر تکرانی کی طاقت اپنی علی کی محبت پس ازانی کے رامی اگر علمت میں ہاتھوں میں نہیں میں آخری آخری چیز کر کے تین بار آخری بول یہ لاسٹ والی آخری دوست کہتے ہیں مجبیس میں بلگ رہے آخری بار کیونکہ آپ بہت بار آخری بار بلگ رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری سمجھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کچھ جوانوں کی زندگی میں اثر آئے کچھ جوان اپنی زندگی میں اس میسیج پر عمل کریں اپنی زندگیوں کو اس راستے تو گزاریں جس راستے امام چاہتے ہیں آیت اللہ سلسطانی سے خیل بار بلکار زیارت پہل جاتے ہیں ہر بار آیت اللہ سلسطانی نے ہندوستانی جوانوں سے کہا کہ میں تنہیں اسے دو چیز چاہتا ہوں ایک علم حاصل کروں اور ایک قدرت کو حاصل کروں جو نعب ایمان وہ آپ سے چاہتا ہے کہ ایمان سے قدرت کو حاصل کروں مومن سے اہلی برک نہیں چاہتے کہ مومن کمزور ضعیب مومن ممہ رزتنا ہم ہونا چاہیے ہمیشہ مومن وہ ہونا چاہیے جس کا ہاتھ دیتے دونے داری خدا نے کہا اس میں سے دو جو میں نے تکے دیلا خدا نے قرآن میں تو بھی کہا اس میں سے لو نمہ رزتنا ہوں خدا کہتا ہے دو مسکین کی مدد پرو فقراء کی مدد پرو خدا نے مومن کو چاہائے کہ وہ کو جو مدد کرے ایک بار واقعہ میں نے سناؤ کیونکہ پڑھا نہیں تو میں ایسی 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 بیان کرو لیکن اخلاقی بات تو بیان کرو بیان کرو پڑھ ایک پرندہ تھا وہ ایک دوسرا پرندہ جسے وہ کھا جاتا ہے اسے غزہ دیرا چھوٹا سا پرندے بیٹا تھا بچہ تھا چھوٹا سا اس کے موں میں یہ لائکے اس نے غزہ ڈائی اور وہ غزہ کھا رہا ایک شخص میں ادھے ہی اس نے خدا سے دعا کیا خدا تو اگر چاہے تو دشمن کے ہاتھوں سے بھی رزق پہنچا دے اور میں چاہتا ہوں تو مجھے رزق پہنچا دے خدا نے نبی کو حکم دیا کہ نبی جاؤ اس شخص کے پاس غزہ لیتے جاؤ اور میرے یہ پیغام لیتے وہ نبی شخص کے پاس جاتے ہیں اس کو غزہ دیتے ہیں پر کہتے ہیں خدا تجھے پیغام یہ ہے کیا پیغام کہتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ خدا تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اس پرندے کی طرح پوچھا جو تشمن کو بھی جا کے رزق دے نہ کہ اس پرندے کی طرح جو پیٹھا ہو اور مومن سے خدا یہ نہیں چاہتا کہ بیٹھا رہے کوئی آنی ماؤسون سے دیوایت ہے کہ دو چیزیں جب میر جاتی ہیں تو اس کی ایک اولاد ہوتی ہے کہتے ہیں کاہلی اور ناتوانی کاہلی اور ناتوانی جب یہ دونوں چیزوں کا ازدواج ہوتا ہے اس سے جو اولاد جن ملتی ہے اس اولاد کو غرب اور پت کوشش تلاش آگے بڑھنے کا جذبہ تھکنا نہیں ہر آگے بڑھتے رہ کنسسٹن کبھی اپنے آپ کو شیطان کو علاؤ نہیں کرنے کہ شیطان ایکسکیوز دیکھے نہیں میں تو ایسا ہوں میں تو تاتر میرے انٹیلیجنٹ نہیں میں تو کسی انٹریس دے بیا کچھ انٹریس ہر انسان اپنے لیول کے حساب سے گول بنائے مولا کہتے ہیں قدر ورنجو لیولا قدر ایمت دے انسان کی value کتنی ہے جتنی وہ ہمت اور تلاش کرے جتنا اپنا آلزو بنائے جتنا اس نے گول بنائے ایک انسان نے گول بنائے کہ مجھے conductor بنائے اس کا گول اتنا اس کی value اتنی ایک انسان نے گول بنائے کہ nuclear scientist بنائے تو اس کا گول اتنا ہے اس کا لیاضر اتنا قدر رجلیلہ قدر احمد دیکھیں انسان کی value کتنی جتنا وہ احمد ارادہ گھر کے ماحول کو ایسا بنائے کہ جد جہد والا ماحول ہم بچوں کو بلیں پڑھائی دور محنت دور خود ٹی وی دیکھ رہے بیٹھے اگر گھر کا ماحول ہی محنت کھ بنا رہے کیسے بچے پڑھائی کر خود محنج دیکھ رہے صبح سے شان تک اور بچے بہت محنت کر گھر ہمیشہ آگے بنے کی کوشش کریں محنت کریں تلاش کریں مومین کا وقت زائی نہیں ہونا چاہیے ساتھ امام کا زمانہ ساتھ امام کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان مل جائے جو اپنے وقت کو زائی کر رہا ہے اگر تالی بیٹھا ہوا ہے من تنبھار لے کے اس پر ہے ایک قوم ہیں جو چاہتی ہے کہ آپ غریب رہیں پکیر رہیں کنچر بنانے والے رہیں آپ تمزور رہیں اور وہ آپ پر مسلط ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہالت کا جواب علم سے لیں وہ چاہتے ہیں آپ جاہل رہیں آپ العالم بن کے بتائیں آپ اتنی قدرت تک پہنچیں کہ جب وہ آپ کے آفیس پہ آئیں بہار لائن میں وہ کھڑے ہو اور لائن میں کھڑے موڑا آپ کا سیکریٹری ایک ایک کر کے ان کو ان در د د سیکریٹری بہار کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ تبیر ہیں آپ کا علی چاہتا ہے حسین چاہتے ہیں امام چاہتے ہیں کہ آپ اٹھ چاہتے ہیں بلدی طرف پر فاتمہ نے کہا ہے فاتمہ نے بلائی اور فاتمہ نہیں کہا کہ آپ کوئی حسل کر کیونکہ بی بی جس محلے مرہنی تھی وہاں ہر شخص انہوں حاصل کرنے لیے بی بی کے درواز کرتے ہیں قرآن قیم تفسیر قیم قیم بی بی معلمات تھیں آپ کو بھی حالی بننا انشاءاللہ بس بی بی نے سختیاں لے کی مشکلات چھئے گی بی بی کی زندگی سے ہمیں انسپیلیشن لینا ہمیں سختیاں مشکلات چھئے گی زندگی کو حرام طلبی اور آسائش بس حرام کی بیش نہیں گز محنت کرنا آگے پہنے ترکی کرنا کمال آس کرنا بی بی نے کہا میرے اوپر ایسے سخت حالات آئے میرے پر وہ سختیاں آئیں کہ اگر دل پر وہ سختیاں آتی تو وہ رات میں تبدیل بجاتے اب سال کا پرسہ لے لوں قاسم کا پرسہ لے لوں علی ازگر کا پرسہ لے لوں بی بی سے کہتے ہیں زینب کی بی ردائی کا پرسہ لے لو سکینہ کے تماشوں کا پرسہ لے لوں ہم پورا سال بی ابھی سے کہتے ہیں کی پرسہ لے لوں لیکن آج ہمیں وقت کی امام کو اٹھارا سال کی عمر میں جوانی کے عالم میں اتنی ضعیفہ ہو رہی ہے کہ ترا دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہے وقت ضعیفہ بوڑی عورتوں کی طرح چلتی ہے اتنی طاقت نہیں بی بی کو کہ بی بی سیدھے چل پائے توجہ کی اصدان گرانی کہ جب بی بی سینا مگر میں ایسا چلتی ہوگی تو چھوڑنے حسن حسین اپنی ماں کو اس خانت میں دیکھ کہ کیسا محسوس کرتے ہوگی ایتے روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام بی بی کو اس خانت میں دیکھنے کے مارد نے رنجیدہ ہوتا تھے کہ امام اس گلی سے نہیں گزرتے تھے جس گلی میں اس مرون کا گھر تھا ارمام جیسا امام کو پرسا دیں اس بی بی کا جن کی پسلیاں ٹوٹ گئیں آپ جانتے کہ جب پسلیاں ٹوٹ تی ہے اور انسان سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی کی چھو رہا ہے بی بی کو پرسا دیں اس گھر کا جس گھر سے دعا نکر رہا تھا ارمام ایزا یہ دعا کھانا مرانے کر نہیں تھا اس دروازے کے جل رہ تھا جس دروازے پہ نبی چوما کر تے تھے ارمام ایزا وہ دروازہ جلایا گیا پشت دروازہ ایک خاتون ہے جو سیدہ دن نسائل عربین ہے اپنے شوہر اور بری کے دفاع کے لیے آئی ہے منہ دروازے کو لاب سے مار تا ہے دروازہ گرتا ہے زہرہ دروازے کے درمیا آواز جی ہے پسا پسا جاؤ پسا پسا محسن شیئی ہوگئے پسا توجہ کرے علی موجود تھے علی کو نہیں بلایا اے شوہر موجود ہے جو بات قیبر ہے شجاہ ہے لگی جانتی ہے کہ علی مہت مظلوم ہے کچھ ہی دیم میں رسد پاتی جائے گی علی گھن کی جائے گا علی مسیحت رسول کی وجہ سے کھا وہ ہج نہیں سیرت فاطمہ کو سمجھ نہیں کی اور اس پر عمل کر دیں کی توفیق عائد فرما یا اللہ ہمارے قوم کے دامن کو ان سے مالا مال کر دے یا اللہ ہمارے قوم سے جہالت کو دور کر دے یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے جوانوں کو پاکیزگی کی زندگی عطا فرما یا اللہ سیدہ کا واسطہ ہماری بہنوں کی چادر محبوظ فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے جوانوں کو ترقی کرنے کی توفیق عنایت فرما محنت کا جذبہ عطا فرما ہمیشہ آگے برندی کی اور سربلندی کی حضرت زہرہ کے صدقے میں خدا انہیں عجر وعظیر مرتبہ عطا فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد نائب نائب امام حضرت آیت اللہ خاصر آئیت آیت 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 آیت